میں نے یہ بتایا آپ کو کہ اس میں جو ہمسی گواتا ہے وہ پائیکا اور آئیکا کہتا ہے پائیکا اور آئیکا پائیکا اور آئیکا یعنی ان میں دیفرینشیل کرنا ہوتا ہے دونوں میں سمٹم ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں میں سمٹم ہوتے ہیں کہ جس سائیڈ کی یہ لین ہوئے نا اس سائیڈ کی آپ کو ہارڈنر سنڈروم کے سمٹم آئیں گے یعنی میوسس ہوگا توسس ہوگا اور اس سائیڈ کے پین اور تیمپریچر فیز سے لاس ہو جائے گا اور جو کنٹر لیٹر سائیڈ ہے یعنی دوسری سائیڈ کی باڈی ہے وہاں بھی پین اور تیمپریچر اپر لینک پین اور تیمپریچر دونوں لاس ہو جائیں گے تو اب اس سائیڈ کے فیز کا اپسی لیٹرلی فیز کا کیا لیٹری لاس ہوگا اور اس سائیڈ کی ہارڈنر سنڈروم پہ ہوگی جس سائیڈ کا لین ہے اور کنٹر لیٹر جو ہے ہے وہ پین اور ٹمپریچر اپر آم اور لوڈ آم کا چلا جائے گا لیکن اب یہ سیمٹم کومن ہے آئیکا میں بھی اور پائیکا میں بھی اس میں بھی اور اس میں بھی پوسٹی انفریس سیریبر آٹری میں بھی اور انٹیری انفریس سیریبر آٹری میں لیکن اب ڈیفرینشیٹ کس طرح کرنا ہے اگر تو آپ دیکھیں سائن اور سیمٹم جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کی نائنٹھ اور تینس نرو کے وہ کیا ہیں ڈسفیجیا ہو رہی ہے تو ان سائنٹھ سیمٹم میں ڈیاغنوز بنائیں گے کہ آپ کی پوسٹی انفریس سیبر آٹری کا گلی ہے اگر یہ کومن ہے دونوں میں اگر ساتھ نائنٹھ اور تینس نرو کے سیمٹم آ رہے ہیں مطلب ہارس ہو رہی ہے ڈسفیجیا ہو رہا ہے ان سائنٹھ سیمٹم کے ساتھ تو آپ نے ڈیاغنوز پائیکا بنانا ہے اور اگر انہی سائنٹھ سیمٹم کے ساتھ سیمٹم یہ آ رہے ہیں کہ اس کو سیمتھ نرو کے لین کا سیمتھ نرو کا مطلب جو ہوتی ہے وہ آئی بلینک نہیں کرتی چلا جاتا ہے آئی کلوز نہیں ہو پاتی اور اس کے سیمتھ نرو پاس اس کے فیشل مسئل جو ہوتے ہیں وہ وہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ڈیاغنوز بنانا ہے آئی کا انٹیریر انفریس سیریبر آٹری کا گلی ہے تو انٹیریر انفریس سیریبر آٹری میں لیٹرل پون تو یہ کس لیول پہ ہوتی ہے انٹیریر انفریس سیریبر آٹری یہ پون کے لیول پہ ہوتی ہے تو پون کے لیول پہ ہوتی ہے لیٹر پون کو سپلے گلتی ہے اس میں فیشل ڈوب ہوتا ہے اور ہیلی فیشل ڈوب آپ یہاں تک کہیں یعنی کہ سیمتھ نرو جو ہے اس کا پرابلم آتا ہے آئی میں سورا سیمتھ نرو کا پرابلم آتا ہے اس کی پاسی ہوتی ہے تو اگر سیمتھ نرو پاسی کے ساتھ پیشنٹ کو جو ابھی میں نے سیمٹم بتائے اپسی لیٹرلی اس کا پینو ٹیمپریچرل لاز ہے اور ساتھ اس کو جو ہے وہ فیشل ڈوب ہو رہا ہے فیشل ڈوب ہو رہا ہے تو پھر آپ نے آئیکا کی طرف جانا ہے کہ اس کا ریگنوسٹ جو ہے وہ آئیکا بنے گا اور اگر آپ دیکھیں کہ یہی سیمٹم ہے یہی سیمٹم کا مطلب یہ ہے کہ اپسی لیٹری اس کا جو ہے وہ ہارڈنسنڈوم ہو رہی ہے اپسی لیٹری ہارڈنسنڈوم ہے پینو ٹمپریچر اپسی لیٹرل اوس سائیڈ کا لاز ہے اور پینو ٹمپریچر دوسری سائیڈ جو ہے وہ بارڈی کی ساری ٹنگ ریویٹ ہوئی پڑی ہے سوری یہ نہیں ڈس ویجی اور ہارسنس ڈس ویجیہ ہو رہا ہے تو ڈس ویجیہ آپ کو ہوتا ہے نائسو ٹمپریچر دوسری کا پرابلم ہے تو یہ پائیکا کا پرابلم ہوگا پوسٹی انفریس سائیڈبل آرٹی اور اس میں لیٹر میڈولا اس لیول پر میڈولا ہوتا ہے تو یہ میڈولا کے لیول پر اور انٹیری انفریس سائیڈبل آرٹی جو ہے وہ پون کے لیول پر ہے اور جو آپ کی پائیکا ہے وہ اس میں نائنٹھ اور ٹینس سیمٹرم آتے ہیں اور یہ آپ کی میڈولا کے لیول پر تو یہ اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے باقی دونوں میں سائنس سیمٹرم ایک جیسے ہوں گے اب میں یہ بتانے لگا کہ کیا سائنس سیمٹرم ہو رہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس میں اپسی لیٹر کون سے سیمٹرم آنے ابھی میں نے آپ کو اپسی لیٹر دو بتایا تھے کہ فیس کا پین اور ٹمپریچر سیمٹر جائے گا اور ادھر سنڈرم ہوگی ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس کے علاوہ بھی استے لیٹر کچھ سیمٹرم آتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں اسی سائیڈ کا ایٹتی ایٹی ہونے سے آپ کو ورٹائیگو بھی ہوگا اور تو بس اتنا بس یاد کریں ایپسی لیٹر جو ہے وہ پین اور ٹمپریچر فیس کا جائے گا پین اور ٹمپریچر جو اگر یہ صورت ہو اور آپ کو یہ کامن سمٹم ہے اور آپ کو اگر وہ بتایا ہے ان سائن سمٹموں کے ساتھ اگر اس کو ہو رہا ہے فیشل ڈوب ہو رہا ہے فیشل ڈوب یعنی فیشل ڈوب ہو رہا ہے تو آپ نے جو آپ کا ڈائیگنوسس بنے گا وہ آپ نے کہنا ہے کہ آئی کا جو ہے اس کا اس کی اکلوین ہوئی ہے اور اگر یہ سائن سمٹم جو میں نے پہلے بتایا تھے آپ کو وہ کہے دس فیجیا ہو رہا ہے 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 تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ پائی کا کی اکلوین ہوئی ہے میں نے بس یہی بتایا ہے کہ اگر آپ ایک پرسین ہے اگر ایک طرف حورن سنڈروم اور تیمپریچر فیس سے لاص ہے اور اٹیک ویا گی ہو رہا ہے اور کنٹیل ایک ٹمپریچر لاص ہے تو ان دونوں میں یا تو اس کی پائکہ اکلوڈ ہوئی ہے یا آئے کے اکلوڈ ہوئی ہے تو اگر تو آپ نے کس طرح ڈیفرینشیڈ کرنے سائن سیمٹوم دونوں کے کامن یہی ہیں تو اگر فیشل ڈوب بھی آ رہے ہیں تو پھر آپ نے کہنا کہ انفیلیس آج برارٹی کا اکلوڈ ہی ہے اور یہ آپ کے پون کے لیول پر ہوتی ہے اور اگر آپ کو اس کے ساتھ ان سائن سیمٹوم کے ساتھ اپسی لیٹر ہارڈنس لڈوم پین اور ٹمپریچر اس کی اپر لیمپ اور لوڈ لیمپ اور ساتھ اس کو دس پیجی ہو رہا ہے تو آپ کی پائکہ جو ہے یعنی کہ یہ پائکہ پوسٹیٹ انفیلیس آج برارٹی کا کلوڈ ہی نے تو یہ تھا آپ کا یہ تھا آپ کی یہ جو یہ جو کنسپٹ ہے بس اتنا یاد رکھیں میں اس کو اگر وہ کہے کہ یہ پرسن ہے اور اس پرسن کی جو ہے آہ یہ اس کی لیفٹ سائیڈ ہے یوسکی رائٹ سائیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ بتائیں اس کی جو لوڈ لیمپ ہے یہ جو لوڈ لیمپ ہے یہ اس کی ویکنس ایک اور اور اس کو یورینین کانٹینس ہو رہی ہے تو کونسی آٹیک اور کلویڈ کے لیٹر اور کہاں کلویڈ ہے تو آپ نے کہنے slit لیمپ ہے اور یورینین کانٹینس ہ Legion سائیڈ کی اینٹیریل سی'veل verfに انٹیاری سی Parliamentری کی اکلوزن ہوئی ہے اور انٹیاری سی29 تی Gate jij سپلائی بات دی ہے آپ کا میڈیل سیبرم کی اور انٹیئر سیwagen کو اور یہ آپ کے دیل ہوگا یہ ہے یہ آپ کا جزیل اور یہ معنی niq comic تو یہ آپ کی ہے اگر وہ آپ سے کہتا ہے اینٹی رسی ایس انٹیری سی بارٹ کو اور اگر وہ کہے کہ بتائیں کہ ایک پرسن ہے اور اس پرسن کو یہ پرسن ہے اور اس کی یہ جو اس کا عام ہے یہ بیک ہے تیچھ کہت آئیے ہیں کہ آپ نے کہنے ہے یہ لیفت سائیڈ ہے آپ نے کہنے اس کے رائٹ جو ہے رائٹ میڈل سیبر آٹی میڈل سیبر آٹی کلوی ہیں ٹھیک ہے تو رائٹ میڈل سیبر آٹی کہاں ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ کے یہ آپ کا سیبرم ہے تو اس کو سپرائی جو کرتی ہے وہ آپ کی کرتی ہے میڈل سیبر آٹی لیٹر بارڈ ہمیسی ویڈی سیبرم کو اور یہاں کس کو موٹر سپرائی ملتی ہے اپر لیم کو اور فیس کو تو فیس کی ویگنس ہوگی تو یہاں فیس کی ویگنس ہے اور اپر لیم کی ویگنس ہے یہ میٹر سیبر آٹی کی تو اس کو اس کی ایک ویڈی سے ہوتا ہے اوراں اور اپرا عام کا اور عام دور پہ جو بروکہ فیسیہ ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے اگر لیفٹ سائیڈ کا یہ لین ہو تو ادھر اس کو بروک آئے تھے جب یہ ہوگا لینٹی کو سائی ایٹ ویسے لگر آپ دیکھیں کسی کو پیور موٹر نے نیران پیور موٹر جو ہے وہ پہلی سے ہے آم آہ فیس کا آم کا اور آہ لیم کا تو آپ نے کہا لینٹی کو سائی ایٹ ویسے کی اکرین ہوئی ہے اور اس کے لیے سے اس کو سٹوک ہوگا ہے تو اس میں آپ کو موٹر موٹر جو ہے وہ وہ ہو جاتا ہے اس کے سمجھائی باقی آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ یہ آپ کے انٹیریئر انفیر سائی بارٹی ہے یہ والی اور یہ آپ کے انٹیریئر انفیر سائی بارٹی ہے یہ پوسیر سائی بارٹی انفیر سائی بارٹی آپ کی یہ دونوں ملتی ہیں تو آپ کی بیز ال آھڈی بنا چیتی ہیں یہ والی بیز ال آٹی جو اور آگے یہ ہوتی ہے پوسیسیڑ سائی بارٹی اور جب پوسیسیڑ سائی بارٹی کا کری اور جب یہ آگے جاتی ہے تو یہ آپ کی میڈر سائی بڑپ دونphemوٹیUmیتر کفیے بارٹی لوڌگ ڈالٹی اس کو لوگ اگر اس کا پرابل ماتا ہے تو آپ کا اپر لیم کی ویقنس ہوتی ہے. آپ کی اپر لیم کی ویقنس ہوتی ہے. اور آپ کی فیس کی ویقنس ہوتی ہے. اور آپ سے بولا نہ جاتا. اور یہ آگے جاتی ہیں یہ آپ کی جو ہے سامنے. یہ ہے آپ کی انٹیریر انٹیری سریبرل آٹی یہ وجود یہ انٹیریر آٹی اور جب اس کے کروئی ہوتی زلسپلائی کرتی ہے آپ کے لور لیم کو اور اسے لور لیم کی ویقنس ہوتی ہے سینسٹلٹ Loustவی اور할 انڈو ٹی Julian تو آئی ہوگی کہ اس کے آپ کو سمجھ آگئی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا سکرین اس کو دیکھیں یہ جو ہے یہ سب سے پہلے یہ آپڈک نرو ہے اگر اس کا لیئن ہو آپڈک نرو تو اس سائٹ کے آپ کی ویئن لاؤس ہو جاتی ہے اس سائٹ کا آپ کو نظر ہی نہیں آتا کمپلیٹ ویئن لاؤس ہو جاتی ہے یہ جس طرح یہ کمپلیٹ ویئن لاؤس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی آپڈک نرو کا لیئن ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپڈک نرو اور ادھر کی آپڈک نرو آپ اس میں کراس کرتی ہیں وہاں اسے اس سائٹ کہتے ہیں اگر آپڈک نرو کا لیئن ہے تو آپ نے کہنا ہے اس کو بائی ٹیمپورل ہیمین اوپیا ہوگا کیا ہوگا یہ نفذ آپ نے جاتا کر لینا ہے بائی ٹیمپورل ہیمین اوپیا اگر آپڈک کیا آدمہ کا لیئن ہے تو آپ بائی ٹیمپورل ہی ایٹ ہے اس سائٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو سیدھا نظر آتا ہے جو نظر آنے مان ہے یہاں آپ کو فیرلہ افی ایٹ میں آپ کو سامنے سایٹ ہیں نظر نہیں آتی ہیں آپ سایٹوں پر گاڑی لگا دو گئی لیکن آپ کو سامنے صرف روڈ ہی نظر آتا ہے لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو بائی ٹیمپورل سایٹ کے دونوں آپ کی جو سائٹ ہے وہ چری جاتی ہے تو یہ ہے آپ کا بائی ٹیمپورل ہیمین اوپیا اگر آپ کا آپ کی کیازمہ کے لیول پر لین ہے اس کے بعد ہے آپ کی آپٹک ٹریک یہ ہے آپ کی آپٹک ٹریک یہ یہاں لینے آپ آپٹک ٹریک کا لین ہے اگر آپ کا آپٹک ٹریک کا لین ہے یا پھر آپٹک ریڈیئیشن جہاں بھی آپ کا لین آ رہے ہیں آپٹک ریڈیئیشن کا لین ہے تو بس ایک لفظ یہ آپ نے یاد دکھنا ہے اگر رائٹ سائٹ کا لین ہے تو لیف سائٹ آپ نے کہنا ہے کانٹرالیٹر ہومونیس میں سیمین اوپیا ہوگا کانٹرالیٹر ہومونیس میں سیمین اوپیا ہوگا بس اس میں یہی باتیں آپ نے یاد کرنے تین ورڈ میں آپ کو بتائیں آپ کو اگر تو اپٹک نرم کریے تو ہیمین اوپیا ہوگا ایک سائٹ نظر ہی نہیں آئے گی پوری سائٹ کی وہ نظر ہی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا آپٹک کیازمہ کے لیول پہ لیے نہیں ٹھیک ہے یہ انٹیری کمیونکیٹنگ آرٹی جو ہوتی ہے انٹیری کمیونکیٹنگ آرٹی کے اکلوین نہیں ڈائیلیشنگ جیسے ہو سکتا ہے جو کمی اور بھی کاؤز ہو سکتی ہے اگر اگر آپٹک ریڈیشن یا آپٹک ریڈیشن ہوتا ہے اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ لیے نا آپٹک ریڈیشن پہ ہے تو پھر آپ نے پس ایک یاد کانٹرالیٹرلس ہومونیس میں سہمین اوپیا ہوگی تو یہ تین ورڈ آپ پس یاد کر لیں آپٹک نرم کر لین ہے تو آپ اسے کہیں گے ہم ہمین اوپیا اس سائٹ کے اس کو نظر نہیں آئے گا آپٹک کیا آدمہ کے لین ہے تو بائٹ ٹیمپورٹل ہمین اوپیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپٹک ریڈیشن آپٹک ٹریک ہے یا ریڈیشن ہے تو آپ نے کنٹرالیٹرل دوسری سائٹ کا ہومونیس میں سہمین اوپیا ہے بس آپ نے دو چیزیں یاد کر لین ہے یہ آپ کی آئی ہے یہ آپٹک نرم ہے اس کا لین ہے تو ہمین اوپیا ہے ٹھیک ہے اس سائی کا آپ نظر نہیں آتا یہ آپٹک نرم کر رہی ہیں تو آپٹک کیا آدم ہے یہاں کا لین ہوگا تو بائٹ ٹیمپورٹل ہمین اوپیا ہے بائٹ ٹیمپورٹل ہمین اوپیا ہے اس کے بعد یہ آپٹک ٹریک ہیں یہ آپٹک ٹریک ہیں ان اگر آپ کے آدمہ کریئے تو بائی ٹیمپورل ہیمین اوپی ہے اور اگر آپ کی آپک نرف کریئے تو اس سائیڈ کا ہیمین اوپی ہے